اسلام علیکم جی ہم اپنے ڈیزائن میں واپس آگے اور یہاں پہ مزید کچھ انٹریکشنز ایڈ کرتے ہیں پروٹوٹائپس کریئٹ کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم اپنی پروٹوٹائپس کو کیسے شیئر کر سکتے ہیں کلائنٹس کے ساتھ فور ٹیسٹنگ اور فور دی ویریفیکیشن اور اس کے بعد ہم اپنی لیئرز کو رینیم کر کے ڈیویلپرز کے ساتھ کس طرح سے effectively شیئر کر سکتے ہیں تو یہاں سے we want کہ جب ہم پروٹوٹائپ شیئر کریں تو اس کو ذرا play کرتے ہیں تو جب ہمارا user اس کو test کرنے لگے and when he clicks on this specific text field تو اس کا جو design ہے وہ تھوڑا سا change جونا چاہیے اور یہاں پھر اس کو پتا چلنا چاہیے now i am going to write the text اور اسی طرح سے جب وہ register پر click کرے تو وہ اس کو next screen پر move کرے تو اس کو design کرتے ہیں text field کو تو میں اس پر click کر رہا ہوں اور ہم اس کی different states بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے so the first state is the default state and the second state is the new state ٹھیک ہے اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ active field ٹھیک ہے جی اور اس وقت اگر میں اس پہ click کروں تو آپ کو پتا چل رہا ہے کہ active field مجھے visible ہے default state different ہے اور active field ہم different design کریں گے تو اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو نام لکھا ہے یہ move کر جائے اوپر یہاں پر ٹھیک ہے اس کا size ہو جائے تھوڑا چھوٹا اس کو 10 pixels کر لیتے ہیں یا 12 pixels کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور 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 اس کی back side پہ ایک white square place کرتے ہیں white rectangle place کرتے ہیں so just create white rectangle ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم simple ایک اور rectangle add کرتے ہیں and that is going to be a text and that is going to be an indication جو کہ user کو بتایا کہ there you have to write the name so یہ ہمارے پاس ایک active state ہے اور یہ اس کی ایک default state ہے ٹھیک ہے جی تو یہاں سے اس کی ایک prototype generate کرتے ہیں and that is going to be میں اس پہ click کر رہا ہوں prototypes میں جا رہا ہوں اور میں اس کی ایک interaction add کرتا ہوں ٹھیک ہے میں اس پہ click کر رہا ہوں جب وہ اس پہ tap کرے تو ایک transition apply ہو اور وہ اس کو state active field پہ move کر دے اور باقی جو اس کی animations ہے وہ none ہم اس وقت set کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح جب وہ active field پہ جائے تو یہاں پہ بھی ایک for example another interaction اور وہ اس کو move کر دے ایک transition apply کرتے ہیں اور وہ اس کو move کر دے default state کے اوپر اور باقی چیزیں ہم بالکل same رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو default state ہے وہ ہم default state choose کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کو play کرتے ہیں تو جب میں یہاں پہ آکے click کروں گا تو یہ اس نے اس کی state change کر دی میں دوبارہ سے click کر رہا ہوں تو یہ default state واپس آگئی ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے ہم اپنی prototypes generate کر سکتے ہیں اور client کے ساتھ share کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں کہ جب register پہ click کرے تو register والی transition ہے وہ اس specific screen کے اوپر move کرے تو register پہ جاتے ہیں یہاں سے prototypes پہ click کرتے ہیں اور اس arrow کو پکڑ کے اس specific screen کے اوپر place کر لیتے ٹھیک ہے اور یہاں سے type ہے اس کو کرتے ہیں transition اور اس کو کرتے ہیں fill none and that's it ٹھیک جی تو دوبارہ سے اس کو play کرتے ہیں میں اس پہ click کر رہا ہوں اور now میں نے یہاں پہ click کیا name enter کیا اس ہی سکرین پہ move کر دیا تو اگر ہمارے پاس یہاں پہ back button ہوگا تو ہم اس پہ transition apply کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں باپس اس screen کے اوپر move کریں so actually this is how you can create the very basic prototypes اور اس کو client کے ساتھ کیسے share کیا جا سکتا ہے client کا یا user feedback کیسے لیا جا سکتا ہے اس کو دیکھیں گے next lesson کے اندر so see you in the next lesson thank you so much